ہم سال میں تھے تو انتہائی کٹھن سفر ہوتا ہے یہ اندرون ملک سال بڑا مزے کا سال ہوتا ہے تو کبھی ایک چیز کا مسئلہ کبھی دوسری چیز کا مسئلہ کبھی موسم سخت ہوتا ہے کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں بہرحال بڑے آسان ہوتا ہے مشکل نہیں ہے اندرون ملک سال اب تو ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے لوگ سہولت میں زندگی گزارنے والے لوگ لگا رہے ہیں ہم تو عام لوگ ہیں تو ایک دفعہ آپ یقین جانے کہ ہماری جماعت کے ساتھی بے بغیر موبالغہ کے بلا موبالغہ میں یہ جملہ کہنے والا ہوں ہمارے ساتھی بیٹھے بھی ہوں گے اس مجمع میں کہ کئی دنوں سے انہوں کی نین پوری نہیں ہو رہی تھی کوئی چار گھنٹے زیادہ سے زیادہ کوئی پانچ گھنٹے زیادہ سے زیادہ بس یہ نین کی کیفیت آپ سوچیں کہ چار پانچ گھنٹے نارمل آدمی کے لئے نین زیادہ چاہی ہوتی اور پورے جسم پہ دانے گرمی کی وجہ سے پنکھا تو تھا نہیں اس لئے کہ بجلی نہیں ہوتی ایسے علاقوں میں جہاں علاقے میں تشکیل ہے اس ان کا علاقت مختصر یہ کہ نین کا بھی مجاہدہ حالات کا بھی مجاہدہ لوگوں کا بھی مجاہدہ ساری مجاہدے مجاہدے ایک ساتھی جماعت کا ایک ساتھی جماعت کا بہت دل برداشتہ دل دل میں اپنے ساتھ نا مجھے پھر پتہ چلا تو ایک ساتھی دل میں یہ اے باریدالہ اتنا سخت امتحان کہ اب تو برداشت سے باہر ہو رہی ہے بات سخت حالات ہیں مستقل ایک دنوں دو دنوں چالیس دنوں بن گئے پھر چلو ختم ہو جائیں گے پورا مستقل ساڑھے آٹھ نو مہینے مستقل پھر ایک مہینہ نہیں دو مہینہ نہیں پھر نو مہینے اسی ماحول میں پھر آدمی تھوڑا سا منٹری سٹریس ہو جاتا ہے دیپریشن کا شکار بعض اوقات تھوڑا اللہ سے مانگنا ہوتا ہے چونکہ چونکہ امت کا مسئلہ ہے تو ایک ساتھی ہماری جماعت کی خدمت میں حاضر ہو امیر صاحب سے کہا امیر صاحب میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ جماعت کو جمع کریں ہمارے امیر صاحب بڑے خوبصورت امیر صاحب نرم آدمی ہونے کہا جی ہمارے ذاتی تو پانچ پانچ چھے چھے گھنٹے گھر سے آئے ہوتے ہیں اس وقت اور اس وقت بچارے دم بخود ہوتے ہیں بے حال ہوتے ہیں نڑھال ہوتے ہیں نین بھی نہیں ہوتی پوری رات مچھر ہیں سام پہیں موقع نہیں مل رہا اور دوپیر میں بجلی نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا سستالے قیلولہ دی شکل میں تو یہ بھی بس ان کی نین کا حکم پورا ہو جائے گا میں کہا جی میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں بارحال امیر صاحب نے ایک ساتھی کو ہمارے سارے ساتھیوں کے پاس پھیجا گیا جی یہ تھوڑی دیر کے لئے ساتھی تشریف لیں ایک مہمان آئے ہیں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور آپ آجائیں سارے ہم سمجھیں نصرت والے آتے رہتے ہیں ویسے ساری جماعت جمع ہو گئے انہوں نے کہا جی میں یہاں کا باشندہ ہوں ایک علاقہ بتایا قریب کا میں کل سکھر مرکز سے آیا میں بھی نکت سال کیلئے میرا ارادہ ہے تیار ہوں لیکن جماعت نہیں بن دے میرے سال تو سن کا ذرا کام کمزور ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک ان رات تک مرکز میں تھا حضرات کے ساتھ مشورے ٹیلی فون گشتیں لیکن کوئی جماعت کی صورت نقد نہیں ہے میں بس اکیلہ ہی تیا ہوں پورے زلے سے پورا سکھر مرکز سے تو نعب شاہ کے اجتماع بھی قریب تھا انہوں نے کہا جی پھر آخری بس آخری بس صورت یہ ہوگی کہ پھر اجتماع سے جماعتیں نکلیں گی پھر اسی سے میں نکلوں گا پھر ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ نکلے یا نہیں نکلے لیکن بارا وہ نوجہان بڑا خوبصورت سر پہ پکڑی باندھی ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں رات جب آیا تو بڑا مایوس اندر سے ٹوٹا ہوا بیوی نے کھانا رکھا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا خفگی میں آدمی جب طبیعت خط پہ بوجھو پھر کھانا مانا نہیں یاد رہتا رات دو بجے تک بیٹھا رہا کہ اے باری تعالی جماعت تیار نہیں ہے میں تیار ہوں یہ کیا ہوگا دل کے اندر فکر تو اسی اصنا میں میری آنکھیں لگ گئی دیکھا تو دو فرشتے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ دو دعائیں مانگیں اللہ جلل جلالہ آپ کی دونوں دعاؤں کو قبول کریں میں نے کہا جی ایک تو دعا یہ ہے کہ میں نکت سال کے لئے تیار ہوں اور میں قبول ہو جاؤں اللہ کے راستے میں میں کہا جی انشاءاللہ اللہ کریم ہے آپ قبول ہیں اللہ کے راستے میں دوسری بات میں کہا جی دوسری یہ دعائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے یہ سارا مجمع یہ چاہتا ہے ماشاءاللہ کہ حضور نبی کریم کی یہ آپ کو میں پکی بات بتا رہا کہ آپ لوگ جب نکلیں گے اللہ کے راستے میں زیارت نہیں ہوگی زیارتیں ہوں گی بار بار ہوں گی آدمی جب چار ماہ لگا رہا دن نو جوان نو جوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یقین جانے چار ماہ میں ضرور حضور کی زیارت ہوتی ہے لیکن اصول کے ساتھ لگانا ضروری ہے اصول میں سب سے بڑا اصول موبائل نہ لے جائیں بس پھر مزہ آئے گا باقی چھوٹے اصول ہوتے ہیں بہرحال حلایت نہیں ہے بیان ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جب میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہو جائے کہا جی یہ بھی قبول ہوگی اس کے بعد ان فرشتوں نے مجھے اٹھانا شروع کیا یہ جو نیلا نیلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے کہتے ہیں کہ اس کی طرف مجھے لے کے گئے اور اس آسمان کے اندر جو ہی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ محلات ہیں بڑے بڑے جیسے پیلیسز ہوتے ہیں اس میں باغات ہیں نمتیں ہیں خوبصورت کہا جیے جو عوقات لگا رہے ہیں سال کی جماعتیں ہی ان کے لئے آراستہ ہو رہی ہیں یہ محلات یہ بیلڈنگیں ان کے لئے بن رہی ہیں تعمیر ہو رہی ہیں جو بھی اللہ کے راستے کا مہمان ہیں ان کے لئے نیمتیں اللہ پاک بنا رہے اور اس کو نکھار رہے سوار رہے ماشاء اللہ پھر اس کے بعد جب میں نے ان جلدی سے ہی کہا میں نے کہا جی میں بھی تیار ہوں انہوں نے کہا آپ کے لئے بھی بن رہی ہیں اس نے اپنے بارے میں کہا پھر جب نہیں چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف فرما ہے صحابہ اکرام آپ کے پاس ہیں تو میں نے جلدی سے آگے پڑھ کے حضور سے مسافحہ کیا میں نے کہا رسول اللہ آپ یہاں پہ کیسے تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے وقول اُس شخص کے کہ یہاں پہ جتنی سال کی جماعتیں آپ کے ہاں چل رہی میں ان کی نسرت کیلئے آئے ہوں جا کے میرا سلام ان کو کہیں آپ یقین جانے ہیں ہمارے حوصلے بالکل اکھڑے ہوئے نہ تھنڈا پانی پینے کیلئے نہ سونے کیلئے آفیت والا ماحول اور بس دل یہ تھا کہ بس اب برداست سے بات باہر ہے حضور کے اس پیغام سے پھر ساتھی ماشاءاللہ ہشاش بشاش نہیں بھائی انشاءاللہ سال تک آنا ہے مشکل تو تھوڑے سے وقت کی ہے تو اس کے لئے انشاءاللہ ہم نیت کریں گھبرائیں نہیں اللہ پہ توقل ہو حوصلہ ہو انشاءاللہ فرمائی جی چار ماہ کے لئے کون تیار ہیں نقد چار ماہ نقد چار ماہ ماشاءاللہ یہ بھی تقاضے آپ کو سنائیں گے بھائی ان کی طرف توجہ کے ساتھ مجمعہ ٹوٹے نہیں جانے کی کوشش نہ کریں آخر میں پرشتہ مغفرت کا اعلان کرے گا